اسلام علیکم انداز کلیکشن کی طرف سے میں آپ لوگ کے لئے بہت زبدست ڈے کے ڈی لے کر آئی ہوں اس میں ہم نے آرڈینیری کی پرڈکٹس رکھے ہیں اور یہ آرڈینیری کی پرڈکٹس کی ڈی لے ہے آپ ایسی بول سکتے ہیں خیر ہماری سکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹی ہو جاتی ہے لیڈکیاں کیا کہتی ہیں کہ ہماری سکن خراب ہو رہی ہے بہت زیادہ نا اینی دے وٹ دے دو is just they use سمپل سوپ اپنے سابون سے مودھ ہوتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہماری سکن خراب ہو رہی ہے تو ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پرڈکٹس یوز کرنے چاہیے تاکہ ہماری جو سکن جو بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹی ہو گئی ہے ملک کا انوارمنٹ بہت خراب ہے ڈسٹ ہوتی ہے سنی ایریا بہت زیادہ دھوپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن بہت ڈی ہائیڈریٹی ہو جاتی ہے اور اس کے لئے ہم کرتے کہ ہم بس سابون سے مودھ ہوتے ہیں ایسی تو نہیں چلتا ہے تو اگر آپ نے اپنے سکن کو فریش رکھنا ہے اور انیون ٹون ختم کرنے ہے رنکلز فائن لائنز ختم کرنے تو آپ کچھ ایفرٹ کرنے پڑے گی اور اس کے لئے سب سے بیس پرڈکٹس آرڈنیری کی ہوتے ہیں سکن کیر میں آرڈنیری is the best تو آرڈنیری کی میں آپ کی لئے ڈیلی مارننگ کی ڈیلی کر آئی ہوں اور اس میں ہم سب سے پہلے یوز کریں گے سکیلین کلینزر اوکے یہ کلینزر the best ہے یہ آپ کی جو سکن آپ کی خط زیادہ فائن لائنز اور رنکلز پڑھ جاتا ہے یہ ان کو ٹھیک کرتا ہے یہ کلینزر آپ نے بس صبح ہوتے ساتھ آپ نے تھوڑا سا یہ کلینزر یوز ہوتا ہے آپ نے اس کو لیوک وارم وارٹر میں یوز کرنے آپ نے اسے فیس کے اچھے سے مساج کرنی ہے جو آپ کی ڈرائنیس ڈیڈ سکن اور جو دسٹ پارٹیکلز ہوں گے وہ سارے آپ کے نا اس کلینزر سے فیر آؤٹ ہو جائیں گے اور دھول جائیں گے یہ کلینزر یوز کرنے کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے ہائیلارونک ایسیڈ کا سیرم یہ ہائیلارونک ایسیڈ کا سیرم ہے یہ وارٹر بیسٹ ہوتا ہے تو اس سے جو آپ کی انیون سکن ٹون ہے وہ ختم ہوگی اور سکن ٹون کے ساتھ آپ کی سکن ہائیلاریٹیٹ رہے گی اور جب بھی آپ نے کوئی سیرم یوز کرنا ہے تو وہ ہمیشہ آپ نے کلینزر کے بعد یوز کرنا ہے کلینزر کرنے کے بعد آپ نے سیرم یوز کرنا ہے اور یہ سیرم آپ نے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ہے اس کے صرف آپ نے دو سے تین کترے لینا ہے اور وہ آپ نے یہ پام ہوتا ہے ہمارے ہاتھ کا یہاں پر لگا کے آپ نے اس کو مل کے اپنے سکن پر پیٹ کرنا ہے جس ٹھیک ہے آپ نے اس کو پورا رب نہیں کرنا ہے صرف پیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہاں اگر اس سے پہلے اگر کسی کی پفی آئیز ہیں یا آئیز کے نیچے ڈاک سے کل جائیں تو وہ کفین سیلیوشن بھی یوز کر سکتا ہے اس کے لیے اچھے اس کے بعد سیرم کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے مویسٹرائزر یہ کسی بھی ڈے کیئر یا کسی بھی روٹین کا سب سے لاسٹ ٹیپ ہوتا ہے مویسٹرائزر یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ آپ نے سیرم کے بعد یوز کرنا ہے جب آپ کو سیرم یوز کریں گے اس کے بعد آپ نے مویسٹرائزر یوز کرنا ہے مویسٹرائزر سیرم کے ساتھ ہوتا ہے یہ تینہ پرودکٹ اگر آپ کو سکن کر چاہیے اور سب سے ضروری سن بلاک اگر آپ نے کہیں پہ باہر جانا ہے تو آپ کو سن بلاک بہت ضروری چاہیے ہوتی ہے کئی لڑیاں کیا کہتی ہیں صبح نکلنے سے پہلے سن بلاک لگا لی اور وہ پھر سارا دن لگی رہے نہیں سن بلاک آپ کو ہر تین گھنٹے پال لگانی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے تو بہت زیادہ سورج ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں سن بلاک اس کو لگانے کے لیے آپ کو صرف اپنے پچیس سے تیس منٹ نکالنا ہے وہ بہت زیادہ ٹائم بتا رہی آپ کو یہ جس دس سے پندرہ منٹ میں ہو جائے گا سب کچھ اور اگر یہ آپ ڈیلی کر لیں تو آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ڈیل سائی ہوگی تو میں آپ کو اس ڈسکرپشن میں انداس کلیکشن کا لنک ڈال دیتی ہوں آپ یہ وہاں سے آڈے کر سکتے ہیں جزاکاللہ